ٹاپ ٹین کے سپانسر ہیں کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی الیون نائنٹی ٹو لیف سائٹ بڑی چوڑی اپوزیٹ سلطان بزار پولیس ٹیشن ہیدر آب اسلام علیکم ادھاب میں ہوں عبدالقادر تلنگانہ لوگڈاؤن سے متعلق ایک اہم اطلاع تلنگانہ میں جاری لوگڈاؤن میں مزید دس دن یعنی اٹھارہ جون تک ایکسٹینڈ کرنے کل تلنگانہ کابینہ میں فیصلہ کیا گیا تھا کابینہ نے نرمی کے اوخات میں مزید چار گھنٹے کا فیصلہ کرتے ہوئے ان اوخات کو صبح چھ بجے تا شام پانچ بجے تک کرنے کا فیصلہ کیا اسی طرح اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کے لیے مزید ایک گھنٹہ یعنی شام چھ بجے تک چھوڑ دی گئی شام چھ بجے تک صبح چھ بجے تک لوگڈاؤن کو سختی کے ساتھ نافذ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے محق میں پولیس کو اس زمن میں خصوصی ہدایت بھی جاری کی گئی تلنگانہ میں لوگڈاؤن کے اوخات میں نرمی دینے کا جو فیصلہ کیا گیا اس پر جمعیرات دس جون کی صبح سے ہوگی عملہ وری آئیے اب جانیں گے نو جون کی ٹاپ ٹین نیوز تلنگانہ میں لوگڈاؤن میں مزید ایکسٹینڈ کے ساتھی سی ایمکی سی آر کا ایک اور اہم اعلان تلنگانہ کی کیابنٹ میں سی ایمکی سی آر نے اندرون پندرہ دینوں کے اندر اہل اور مستعقین کو چار لاکھ چھالیس ہزار سے زائد نئے راشن کارٹس جاری کرنے کی متعلقہ حکام کو دی ہدایت تلنگانہ ہائی کورٹ میں کورونا کی صورتحال پر ہیلتھ ڈائریکٹر سنیواز راؤ ڈی جی پی مہندر ریڈی اور دیگر نے پیش کی ریپورٹ ڈائریکٹر سنیواز راؤ نے بینچ کو بتایا انتیس ماہ سے آج تک ہر روز ایک لاکھ سے زائد کیے جا رہے کورونا ٹیسٹ بتایا تلنگانہ حکومت کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے ہے تیار امیرہ ملد مولانا جعفر پاشا کے ساتھ پولیس کی بس سلوکی کا معاملہ اردو اخبارات میں پوسٹ ریپورٹ پر از خود نوٹ کے تحت تلنگانہ ہیومن رائٹ کمیشن چیئرمن جسٹس جی چندریا اور رکن محمد عرفان میودین نے ای سی پی سلطان بازار کو نوٹیس کیا جاری آٹھ جلائی کے اندر ہی اس واقعے کی ریپورٹ پیش کرنے کی دی ہدایت ہیدرباد کے جڑی مٹلا میں پیش آئی شرمناک واردات ناجائز تعلقات میں رکاوٹ خاتون نے کر دیا اپنے ہی کمسین بیٹے کا قتل خاتون اپنے شہر کو چھوڑ بیٹے کے ساتھ عاشق کے گھر چلی گئی خاتون نے بیٹے کو ناجائز تعلقات کے درمیان رکاوٹ سمجھتے ہوئے کھیا یہ انتہائی اقدام ممبئی میں مونسون کی وقت سے پہلے ہی دستک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری کئی علاقوں میں ہائی ٹائٹ کی وارننگ کر دی گئی جاری احتیاطاً سمندر کے ساحل کو کرایا گیا خالی بارش کے سبب ریلوے ٹریکس بھی پانی میں ڈوب گئی جس کی وجہ سے ٹرین خدمات بھی ہو گئی متاثر کئی ٹیم صورتحال پر رکھے ہوئے ہیں نظر اتر پردیش کے کانپور میں پیش آیا دل دہلانے والا بھیانک حادثہ بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اور بریج سے نیچے کھائی میں جاگری سترہ افراد ہلاک اور تقریباً چھے افراد ہوئے زخمی اس حادثے پر پی اے موڈی نے افسوس کا اظہار کیا مرنے والے ہر شخص کو دو لاکھ اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے ایکس گریشیا کا کیا اعلان حکومت کے پاس آکسیجن اور انسانیت دونوں کی شدید قلط کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کورنا کی دوسری لہر میں بڑی تعداد میں امواتوں پر کہا آکسیجن اور انسانیت کی کمی کی وجہ جو امواتے ہوئی وہ ایک بڑا جرم اس کے لیے ذمہ داروں کے خلاف کی جائے سخت کاروائی بی جے پی کی کورنا ویکسین نہیں لگوانگا کہنے والے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکیلش یادو نے کیا یوٹن حکومت ہند کی مفت کورنا ویکسین کے اعلان کے بعد اینٹی کورنا ویکسین کی طرف بڑھنے کا کیا رخ کہا اب ہم بھی لگوائیں گے کورنا ویکسین موبائل پر رخم دگنی کرنے کا لالچ چار ماہ کے عرصے کے اندر ہی دو سو پچاس کروڑ کا فراڈ پچاس لاگ لوگ بنے شکار اتراکن پولیس نے ایک ایسے ہی گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایک ملزم کو کیا گرفتار بتا گیا یہ دھوکہ دہی چین کے سٹارٹ اپ سکیم کے تحت تیار کردہ ایک ایپ کے ذریعے دی گئی انجام بی بی این ٹاپ ٹین نیوز کی یہ تھی آج کی دس اہم خبریں نئے یوزرز ہمارے چینل کو سبسکرائب فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل